رسمِ حضا جاری رہے صاحبِ ذلفقار مدد حسین ابن علی حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیب الحمدللہ اللذی لم يتخذ صاحبت ولا بلدہ ولم يكن لہو شریک في الملک ولم يكن لہو ولي من الظل وکبر و تکبیرہ اللہ اکبر السلاة والسلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ علی محمد اللہ محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی عادائی مجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لَقَدْ تَدَبْنَ بِالزَبُورِ مِمْبَعَدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِتُحَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ سَلْوَا فَرِ مُحَمَّدْ وَعَالِ مُحَمَّدْ اللہ محمد دمانہ کی ماتبت سے ریلیٹڈ ہماری باتیں ہو رہی تھی اور اس آیت کی میں نے تلابر کی جو سورے انبیاء کی آیت نمبر برمتی رفعی پہ جسے برور لکھا گئے اللہم یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ بات قبول میں لکھ دی گئی ہے دوریت کے بعد کہ ہم ایک سمین کا مالک اور وارث ان لوگوں کو بنائیں گے جو ہمارے نیک بندے ہیں یہ آیت امام نمانہ علیہ السلام کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہے اور پروف کرتی ہے آپ کے وجود کو کہ کس طرح سے پروردگار پروردگارِ عالم اس سمین کا وارث اپنی نیک اور صالح بندوں کو بنائے گا بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ امام کی مارفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے کل میں نے کہا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن نے بھی اسی پہ تعقید کی ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس ایک امام کے ساتھ بلائیں گے کوئی بھی انسان بغیر امام کے نہیں آئے گا قیامت میں تو ظاہر ہے کہ جب ہر انسان کا ایک امام ہوگا قیامت میں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک امام کو پہلے سے چھن لیں سیلیک کر لیں تاکہ اسی امام کے ساتھ ہم قیامت میں جائیں اب یہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کو چھنتا ہے اپنے لئے امام کے دور پر کس کو چھنے گئے دنیا میں اگر اقل من انسان ہے اور کسی امام کو چھننا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کی اقل کا تقاضہ یہ ہے کہ ایسے انسان کو اپنا امام بنائے جو اس دنیا میں بھی اس کے کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے تو اس دنیا میں کام ہونے والے تو بہت سے مل جائیں گے کوئی آپ کو نوکی جلا دے گا کوئی پیسہ دے دے گا کوئی دھر بنا کے دے دے گا بہت سے لوگ مل جائیں گے ہم آپ کے لئے یہ کام کر دیں گے لیکن مسئلہ جب آخرت کا آئے گا تو جس نے آپ کو یہاں گھر بنا کے دیا ہے ضروری نہیں کہ وہ آخرت میں آپ کا دھر بنا دے جس نے جہاں آپ کی ضرورت پوری کی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان محشر میں بھی جہاں لوگ بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر جہاں قیامت کا منظر ہوگا وہاں بھی آپ کی ضرورت کو پورا کر دے وہاں کی ضرورت کو بہی پورا کرے گا امام بن کے جس کو اللہ نے اپنی طرف سے امام بنا کے بھیجائے ابو معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو قیامت میں ہمارے کام آ جائیں لہٰذا اکنمندی کا تقاضی یہ ہے قرآن نے بہت سے ایسے موارد پیش کی ہیں آیات ہیں قرآن میں سورہ آراب کی آیاتیں جس میں یہ ایک لوکیشن پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور جنہوں نے برے کام کیے تھے جو لوگ برے کام کر کے دنیا سے گئے تھے پرودگار ان کو کہے گا کہ فریشتوں کہ ان کو اٹھا کے لے کے جاؤ جہنم میں انہوں نے نماز نہیں پڑی تھی انہوں نے روضہ نہیں رکھتا تھا یہ دور بولتے تھے یہ غیبت کرتے تھے وہ سارے چیزیں پھینائی جائیں گی ان کی لسٹ پوری آئے گی اور اس کے بعد یہ حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں لے رہا کے ڈالو جب یہ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو راستے میں شیطان سے ملاقات ہو جائے گی اب سارے دیکھیں جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا رہا ہو وہ اگر مل جائے جو کہ وہاں پر ایک دفعہ اگر حکم ہو گیا کہ جہنم میں جاؤ تب تو ایک سا ختم ہو گیا تو جیسے ہی یہ لوگ دیکھیں گے وہ جلال کے کہیں گے پرودگار سے یہی تھا اور نے کہا اس کو پکر یہ شیطان تھا اس کی بجا سے ہم دھول بولیتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے عقیبت کی تھی یہ تھا جو ہم کو صلاح دیتا تھا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس کی بجا سے ہم نے روضہ نہیں رکھا تو شیطان ہوا گھرک کے کہے گا سم سے تو مجھ سے کوئی مچards نہیں کیا تو لگا دون بھی تو ہم کو آگے بحیقاتے تھے تو سر کہہ کہ ہم سے کوئی مچards نہیں ہے ہم بھی تم کو پکارتے تھے خدا بھی تم کو پکارتا تھا تم نے ہماری آواز پر لبیت کہا خدا کی آواز پر لبیت نہیں کہا میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں یہ جو قرآن کے واقعات آیت کے زہل میں ہیں یہ ہمارے لئے ایک میزد ہے کہ ہم دنیا میں اسے اپنا امام بنائیں جو دنیا میں بھی کام آئے اور حاصل سے بھی کام آئے یہ ہمیں بتاہ کرنا ہے اور امام بنانے سے کام نہیں چلے گا عقیدہ رکھنے میں کام نہیں چلے گا امام کی مارفت حاصل کرنا ضروری ہے بے شک میں نے کل تین عہدے آپ کی خدمت میں حضرت کیے تھے کہ اللہ نے تین عہدے ہمارے لئے معین کیے نبی بنایا رسول بنایا اور خجت کیسے نہیں امام خرار دیا برہو میں قلعینی نے اصول کافی میں بابل خجت میں بابل غائبت میں یہ ایک دعا نقل کی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام کی معرفت کتنی اہم ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے تیسری امام امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ ہم اپنے خدا کی معرفت کیسے حاصل کریں امام سے خدا کی معرفت کی بات ہو رہی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ خدا کی معرفت کا ذریعہ امام کی معرفت ہے اگر تم اپنے امام کی معرفت حاصل کر لوگے تو خود بخود تم کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی سوچنے والی بات ہے کہ امام کی معرفت سے خدا کی معرفت کا کیا رابطہ ہے کیا ریلیشن ہے کہ انسان جب اپنے امام کی معرفت حاصل کر لے گا ان کی عصمت کی معرفت حاصل کر لے گا ان کے علم کی معرفت حاصل کر لے گا ان کے اخلاق کی معرفت حاصل کر لے گا تو یہ سوچنے میں مجھبور ہوگا جب یہ اس منزل پہ ہے تو جس نے انہیں پیدا کیا وہ کتنا علیم ہوگا دعا نقل کی جاتی ہے رسول اللہ کافی میں دعا میں پہلوں تاکہ اندازہ ہو جائے بندہ اپنے پر وردگاہ سے کہتا اللہم معرفنی نفسک وئنکہ علمت عرفنی نفسک لم عالق نفلیت پر وردگاہ تو اپنے نفس کی معرفت ان کو عطا کر اگر میں نے تیرے نفس کی معرفت تیرے وجود کی معرفت حاصل نہیں کی تو تیرے نبی کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوگی اللہم معرفنی نفسک اللہم معرفنی رسولک فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرْرِفْنِي رَسُولَكْ لم عارف حجدک پر وردگاہ اپنے رسول کی معرفت عطا فرما اگر تُو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہیں کی تو ہم تیرے حجد اور تیرے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک تو مطلب بلکل صاف ہے اے میرے پروردگار اپنے امام کی معرفت حاصل فرما اگر تُو نے ہم کو اپنے امام کی معرفت عطا نہیں کی تو ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے مطلب کیا ہوا اگر امام کی معرفت حاصل نہ ہو ہم کو تو بظاہر ہم نماز پڑھوئے ہیں روزے رکھ رہے ہیں سب سارے کام انجام دے رہے ہیں لیکن ظللت و اندینی کے منزل میں ہیں گمراہ ہیں ہم اس لئے میں نے اس ٹاپک کو رکھا کہ جب تک ہم خصوصا اپنے زمانے کی امام کی جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک انسان صحیح دین پہ نہیں آسکتا اس کے عمل قابلے قبول نہیں ہے انسان کے عمل کی قبولیت کے لئے کنڈیشن یہ لگائی گئی ہے کہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کی جائے صلوات پڑے محمد و آل محمد آم محمد و آل محمد آج جتنی دیر میں ہوں صرف یا دوسری بحث ہے اور میں صرف امام کے وہ کنڈیشن اور شرائط کو گیا تو کل سے بلکل مستقیماً میں اس بحث میں والد ہوں گا جو امام سے ریلیٹڈ ہے اور جو اشکالات اور جو چیزیں ہیں وہ کریں گے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک فرد ہم میں اور برادرانے اسلام میں ایک امامت کے سلسلے میں یہ ہے اول میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو کونسپ امامت کا ہمارے مذہب میں ہے عالم اسلام کے کسی مکتب میں نہیں ہے ایک بہت ہی بڑا فرق ہے ہم میں اور دیگر برادرانے اسلام میں وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں معصومین نے ہم کو بتایا ہے کہ ہمارا جو امام ہے اس کو لوگ نہیں بناتے لوگوں کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا امام ہمارے مکتب فکر میں ہمارے مذہب میں تشعیوں میں امام کو معین کرنے والی ذات کا نام ہے پروردگار اعلم پروردگار جسے امام بنا دے گا وہ امام بن جائے گا اور جس کو وہ امام بنا دے اس سے انسان سب کچھ چین سکتا ہے اس کی امامت نہیں چین سکتا ہے ایسا لوگوں نے کوشش کی امام علی سے ان کے خلافت کو چین لیا گیا وہ باپ چین لیا گھر کے پر حملہ کیا سب کچھ کیا لیکن یہ سب کرنے کے بعد دی امامت نہیں چین پائے کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز انسان دے نہیں سکتا اس کو لے بھی نہیں سکتا جیسا امامت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ معید کرتا ہے پروردگار کے علاوہ کوئی اور معید نہیں کہتا ہے ہمارے مکتبے فکر میں لیکن پرادار اسلام میں یہ ہے کہ نئی لوگ بھی امام بنا سکتے ہیں دس لوگ جمع ہو جائیں پچاس لوگ جمع ہو جائیں سو لوگ جمع ہو جائیں وہ امام بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لوگ جمع نہ ہوں ایک کمیٹی بنا دی جائیں وہ کمیٹی کہے کہ یہ امام ہو گئے امت کے تو وہ امت کی امام ہو سکتے ہیں کمیٹی بھی نہ ہو وہ بہت زیادہ طاقتور انسانوں وہ خود سے آ جائیں دو چار دس پچاس کو مار کر آ کے تک کمیٹ جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واجب العطاعت ہے چاہے اس نے کسی کا خون بہایا ہو ظلم کیا ہو لیکن جو کہ وہ تخت خلافت پر اگر آ جاتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امت کا امام ہے لیکن تعریف میں فرق ہے ہماری امامت کی تعریف میں اور ان کی امامت کی تعریف میں فرق ہے میں صرف انفارمیشن دے رہا ہوں کسی کو پتنز نہیں کر رہا ہوں تکہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امامت ہے کیا جیس ہماری تعریف یہ ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جو دین اور دنیا میں ہمارا سرپرست ہو دین اور دنیا میں ہمارا سرپرست ہو ان کی تعریف یہ ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جو دنیاوی امور میں سرپرستی کر رہا ہو تو جب تعریف الگ ہو گئی تو مطلب بھی سمجھ میں آ گیا کہ ضروری نہیں ہے جہاں تعریف یہ ہو رہی ہے کہ امام دنیاوی امور میں ہمارا سرپرست ہے تو یہ دنیاوی امور میں سرپرست ہونے کی کنڈیشن بتا رہی ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو امام ہو وہ دیندار ہو سبخان اللہ سبخان سیکن جہاں کنڈیشن یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کا مالک ہے تو دین کا مالک تو اسی وقت ہوگا جب خود وہ دیندار ہو یہ ایک بات میں چاہتا ہوں کہ اتماع آپ کے لئے پروف کر دوئی یہ کیا اگر آپ کسی کے سامنے یہ پیش کرنا چاہیں یا یہ میری مجلس کہیں جائے تو کسی کو کسی طرح کی کوئی اشتبہ نہ ہونے بہت اس لئے کہ میں نے کل کے رات کی مجلس بھی یادر کیا تھا کہ کبھی کبھی ہم لوگ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں واضح نہیں ہو پاتی ہے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتی یہ آواز خراب ہو جاتی ہے تو وہ مطلب نہیں پہنچ پاتا میں نے پہلے دین ایک حدیث نقل کی تھی اس حدیث میں میں نے یہ کہا تھا کہ مہدوم شیخ صدوق نے جامل اکبار میں ایک حدیث نقل کی کہ اگر کوئی انسان تین دن تک نماز نہ پڑے اور وہ چوتھے دن مر جائے تو نہ اس کو دس نکلو نہ اس کو اس لدو نہ اس کو کفن دو نہیں اور اندر سے شریعت کا حقم ہے کہ کوئی بھی مسلمان مر جائے اس نے زندگی بھر نماز نہ پڑی ہو دین کے کسی بھی حق میں پہ عمل نہ کیا لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے واجب اس کو دفن کرو دونوں تکراک ہیں بعض لوگوں کو سب ہو سکتا ہے کہ میں نے سمجھانے میں مشکل ہو گئی سوال بھی آیا تھا مسئلہ یہ کہ جو پہلی حدیث میں نے بیان کی وہ بس یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ نماز کی ویلو کتنی ہے نماز کی اہمیت کتنی ہے وہاں نماز نہ پڑے پھر بھی اس کو دفنانا ہے اور نہ صرف دفنانا ہے جب نماز میر پڑھ لیں تو یہ کہنا بھی ہے اللہم اللہ نعلم منہو اللہ خیرہ پرودگار اس سے ہم اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے صاحب دھوڑ بول لیں ہم کو پتا تھا یہ نماز نہیں پڑھتا ہے ہم کو پتا تھا کہ یہ روزہ نہیں رکھتا ہے لیکن شریعت یہ کہتی کہ نہیں آپ کو کہنا پڑے گا کہ میں کچھ نہیں جاتا سوائے خیر کے کہ کتنا کریم ہے پرودگار کہ مرنے کے بعد ہی اپنے بندوں کی توہین برداش نہیں کرتا صلوات محمد و آل محمد نعرِ تقبیر نعرِ رسالہ صلوات محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد کیونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے یہاں پر تو بہت زیادہ باتوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا جس بات تو بھی چھوڑوں گا میں کوشش کروں گا اس کو پورا کرتا کہ کس طرح کوششبہ نہ رہے تو امام ہمارے مکتبے فکر میں وہ ہوتا ہے جس کو اللہ معیم پرودگار کی حد یہ کہ رسول کو حق نہیں ہے کہ رسول خود اپنی مرزی سے کہیں کہ یہ میرے بعد امام ہے رسول کہیں گے یہ میرے بعد میرا ولی ہے یہ میرا والی سے جناب موسیٰ کتنے بزرگ نبی ہیں کتنی زحمتیں اٹھائیں ہیں اللہ کے لئے کتنا کام کیا امت کے لئے کتنی مشکلیں اٹھائیں لیکن جب فیرون کے دربار میں جانے لگے تو پرودگار سے دعا کی پرودگار میری زبان کو کھول دے اور میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا دے جبکہ جناب موسیٰ کو معلوم تھا کہ جناب حارون کے اندر وہ ساری کنڈیشن موجود ہے جو ایک مزیر کے بننے کے لئے ہوتی ہے لیکن پھر بھی چونکہ یہ اہدہ خدا کی درب سے آتا جب خدا اعلان نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا معلوم تھا جناب موسیٰ معصوم ہیں یہ نیف ہیں یہ میرا ساتھ دے رہے ہیں کوئی اور دے نہیں رہا تھا لیکن کہا پرودگار تو بنا تاکہ امتیوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ خدا بناتا ہے اب یہاں سے ایک مسئلہ ہو رہا ہے میں اس کو بھی عرض کرتا ہے کہ بہت سالوں سے بیس بچیس پچاس سال سے ہم لوگ فسے ہوئے ایک مسئلہ کے اندر نکل نہیں پا رہے ہیں اور عضاقری نہ کر ہم کو برشیبہ علیہ دیتے ہیں وہ مسئلہ امام علی کی خلافت کر رہے ہیں ہم یہاں سے آگے پورے عشرے میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہیں دوسرا آدمی آگے ثابت کرتا ہے وہ چوتھے ہیں پچاس سال سے ہم پہلے اور چوتھے میں فسے ہوئے ہیں ٹائم اتنا برباد کر رہے ہیں اصلاً مسئلہ پہلے اور چوتھے کا ہی نہیں یہ مسئلہ ہی تو بے خوب بنایا گیا ہے ہم کو یہاں سے بیٹھا کے کہ ہمارا وقت ضائع کیا کہ پہلے اور چوتھے پہلے اور چوتھے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پورا عالم اسلام اگر ابھی آ کر یہ بات پتہ کر لے کہ علی پہلے ہیں چوتھے نہیں ہیں تو کیا مسئلہ ختم ہو جائے گا نہیں ختم وہی مسئلہ ہوگا وہ جو عالم اسلام علی کو پہلا بتا رہا ہے وہ یہ سمجھ کے بتا رہا ہے کہ ہم ان کو پہلا بنا رہے ہیں امت کو بنانے کا حق ہی نہیں ہے آپ چاہے علی کو پہلا مانے یا چوتھا مانے آپ کو ساتھ میں یہ ماننا پڑے گا کہ ان کو بنایا خدا نے ہے امت نے نہیں ہے شبان اللہ نارے ہم جاری یا علی دو چار کی بات ہے کتنے دنوں سے ہم کو پسا کرنے کہ اس بات سے کھنٹیوں میں نمبروں میں پہلا اور چنہ پہلے اور چوتھے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ خدا بناتا ہے یہ بندے بناتے ہیں جب رسول اکرام تبلیغ کر رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ تم اسلام کے دائرے میں آ جاؤ اس بات کو معلوم ہے ابن حشام نے اپنی کتاب جو ان کی صیحت کتاب ہے بہت مشہور ہے اس کے دوسری کل پیچ نمبر سیفتی سکس پہ یہ بات دکھی ہے کہ بہت بڑے بڑے قبیلے آ رہے تھے رسول کے پاس آگی کہتے تھے کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں رسول کہتے تھے کلمہ پڑھ لو جو مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ لیتا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا یہ قبیلہ جس کا نام لکھا ہے آمیر بن ساسا قبیلے کا نام ہے آدمی کا نام نہیں ہے البتہ وہ آدمی ہی کے نام پہ تھا وہ چونکہ اس کا سردار آمیر بن ساسا ہوگا تو اس پورے قبیلے کا نام پڑھ گیا آمیر بن ساسا اس نے آکے رسول اکرام سے کہا 65 کو مانیں گے ایک کو مانیں گے باقی سب ختم کا بس چیئے اچھی بات ہے تو تم کلمہ پڑھ لو پروردگار کا اور اس کے رسول کا پر مسلمان ہو جاؤ گے ایک چھوٹی سی کنڈیشن ہے کیا ہے کہ مسلمان تو ہو جاتے ہیں حضرت کی کنڈیشن بہت سے لوگوں نے آگے لگائی کہ قبیلہ آیا اور آگے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے لیکن ہم کو شراب پی جائیں کی بہت آتا ہے رسول اللہ ایک کام کریے کہ اور ساری چیزیں تو ہم کر لیں گے لیکن یہ شراب ہی چھوٹ دیتی ہے رسول نے کہا یہ میرے اختیار مینے کی ہم چھوٹ دے دیں یہ اللہ کا قانون ہے اللہ نے بنایا ہے ابھی بھی ہم کہتے ہیں نا مولانا صاحب سب کام کر لیں یہ بہت مشکل ہے کچھ کریے کچھ ایسے بتا دیجئے مولانا صاحب کے بس کی کیا ہے مولانا صاحب کے بس کی ہوتی تو اپنے کو بچا لیتے ہیں کرتے ہیں نا یہ کہ یہ کام نہیں ہو مولانا صاحب حل کر دیں باقی سارے مسئلے میں ہم نماز پڑھ لیں گے روزہ رکھ لیں گے سب کچھ کریں یہ میرے بس کی نہیں ہے پروردگار جو بحی ہمارے اوپر نازل کرتا میں تم کو سنا دیتا ہوں تو یہ آمیر بن ساسا قبیلے والے آئے رسول اقرب کہتا ہے کہ ہم ایمان لیا گے دیکھیں یہ ایک کنڈیشن ہے بس آخری بات بچا کنڈیشن ہے کہ جب آپ پورے عرب کے اوپر قابض ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کا دین قابض ہو جائے گا اور سب مسلمان ہو جائیں گے ظاہر کہ ایک دن آپ کو دنیا سے جانا ہے کتنا کییں گے آپ سو سال کییں گے بس ہماری کنڈیشن اتنی سی ہے کہ جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو اپنی یہ خلافوں تو رسالت ہمارے قبیلے میں نے دیجئے گا ہم آپ کے بیٹ میں ہیں کوئی کچھ آپ کا بگاہ نہیں سکتا حصول نے وہی بھیجئے یہ ہماری کتاب نہیں یہ برادرانی اسلام کی کتاب ہے سیرہ ابن شام بہت معنی کتاب ہے اس میں یہ بات نہ لیے رسول نے کہا کہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں یہ خدا کے پاس ہے یعنی میرے بات کس کو امت کا رہبر بننا ہے یہ میں تیہ کر کے نہیں جاؤں گا یہ خدا تیہ کرے گا لہٰذا جب رہبر کے تیہ کرنے کی وعد آئی تو اللہ نے کہا فبلک کے ذریعے سے اے رسول آپ اعلان کریے کب اعلان کریے جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رسول کو پتا نہیں تھا کہ رسول کے بعد کون بننے والا ہے حالت ہے رسول اکرم کو لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ علی کی ولایت کا اعلان کریے تاکہ امت کے ذہن میں یہ بات بیٹ جائے کہ رسول کے بعد خلیفہ یا امام بننے کا ہم اسی کا جسے خدا بنائے اسمہان اللہ یہ ہم میں اور برادران اسلام میں پرس ہے بس یہ اس فرم کو ہمیشہ یاد رکھیں کبھی اگر کسی سے کوئی سابقہ پڑھ جا اور بحث ہو جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ بھی مانتے ہیں امام کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہماری ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو خدا بنا دیتا ہے لہذا قرآن کی لطافتوں کو دیکھیں واقع بہت عدیب ہے جہاں جہاں منصف کی بات آئی ہے وہاں پروردگار نے بیش سے سب کو ہٹا دیا جناب کل میں نے آیت پڑھی تھی جناب ابراہیم کہا جب امتحان ہو گئے تو پروردگار نے کہا کہ اِنِّ جَعَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَ اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں بیش میں کوئی نہیں ہے جب جناب آدم کا مسئلہ آیا تھا تو کیا کہا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں وَجَعَلْ لَهُمْ عَئِمَّةً میں لوگوں کو امام بناتا ہوں یعنی یہ منصف جب پروردگار کسی کو عطا کرتا ہے تو بیش میں کسی کو نہیں رکھتا موسیٰ جیسے نبی سے بھی کہتا ہے کہ اگر حارون کو اپنا ولی بنانا ہے تو مجھ سے آکے کہو میں بناؤں گا سخان اللہ بس بات کو یہیں پہ آج ختم کر رہا ہوں لہذا فرق کیا ہے کہ امام اللہ کی طرف سے بنایا جائے گا تو جب اللہ کی طرف سے امام بنایا جائے گا تو اس کے اندر وہ سارے صفات پائے جائیں گے جو اللہ کی ذات کے اثر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے اندر وہ علم پائے جائے گا جو خدا کی ذات ہے اس کے اندر وہ قدرت پائے جائے گی جو خدا کی ذات ہوئی سبحان اللہ اب اس کے امام کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کر سکتا اور یہ نہیں کر سکتا وہ نہ کریں یہ اس کی شرافت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ امام نے یہ کام نہیں کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ ماذا اللہ بجبور تھے ان کی کمال یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو قدرت دی ہے اس قدرت کے مقابلے میں کسی کی قدرت ٹکتی نہیں ہے پھر انشاءاللہ آپ کی خطر پر امام کی قدرت کے نمونے کیا کر سکتا ہے امام امام کے پاس جو علم ہوتا ہے علم غیب جسے کہتے ہیں وہ خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے اگر امام کے پہلو میں پیٹھ کے کوئی امام کی برائی کر رہا ہے اور امام نہیں بولا ہے تو یہ اس کا سمر تحمل ہے لوگوں نے بڑی کوشش کی رسول اکرم کے سلسلے میں کہ ان کو پہلے سلام کر لیں دیواروں کو پیچھے چھپ جاتے تھے لوگوں جھاک کے دیکھتے تھے کہ رسول ادھر سے آئے تو ان کے لئے سے سلام کر لیں رسول موقع نہیں دیتے تھے کہتے تھے جو دیوار کی پیچھے کھڑے اور ان کو سلام اللہ نے ایسا علم لی جاتے ہیں لہتا جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکر لے تھے تو جو لوگ اپنے کو بہت قابل سمجھتے تھے کہ ہم بہت قابل ہیں امام کو آ کے مشورہ دینا کی کہ وہاں نہ جائیے گا وہاں خطرہ ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کو پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے حد یہ ہے کہ خود رسول کی بیوی جناب امی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرا تم وہاں نہ جاؤ تو فرماتے ہیں نانی کیا آپ کو پتا نہیں کہ مجھے یہ سارے امور پتا نہیں اور جب رسول کی بیوی کے آپ کو اسے پرتے حکائے ہمان حسین نے اس زمین کو دکھایا کہ نانی وہ زمین دیکھئے کہ ہاں میرا علیہ اکبر شہید ہوگا نانی وہ زمین دیکھئے کہ ہاں میرا علیہ اکبر شہید ہوگا نانی آئیے میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں حسین کے طلے پہ خنجر چلے گا امام کو سب پتا ہوتا ہے لیکن جب ضرورت ہوتی ہے امام کو اپنے قلم کو ظاہر کرنے کی اس وقت ظاہری تک تو امام حسین کو اول سے لے کے آخر تک معلوم تھا کہ مجھے کہاں کہاں ہو کے جانا ہے کس جو زمین پہ جانا ہے وہاں کیا مرہ اللہ پیش آئے گا کل میں نے جو رواہ پڑھی تھے کہ حسین ایک پہلی نے ساتھ گھوڑے بدلے کیا حسین کو نہیں معلوم تھا یہ سرزمینے پہ کھولا ہے جو بادہ بچمنے میں کیا ہو اپنے نانا سے پوروانی کا اس سرزمین کا پتا نہیں ہوگا حسین ابن علی کو صرف حسین ابن علی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے ساتھ جو جانور آئے ہیں ان کو بھی اپنی مندل کا عرفان ہے آج دل کر رہا ہے کہ اس شخصیت کے مسائب پڑھے جائیں جو کرولا تک تو نہیں پہنچا لیکن کرولا میں جتنے مسائب آپ تصور کر سکتے ہیں تنہا اس نے پوفے میں اپنے وجود کے پر پر درشید ہوئے ہیں وہ اپنے حسین کے چھوٹے بھائی جنبے مسلم اپنے آتی ہیں پہنوئی بھی ہوتے ہیں جنبے ابباد کی بہن سے شادی ہوئی ہے اور چہتہ ذات بھائی بھی ہیں جنبے مسلم بہت عظیم شخصیت ہے کہ جب پوفے والوں کی طرف سے خط آیا کہ ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں اپنا رہبر مانتے ہیں اپنا حاجی مانتے ہیں آپ کو پھرنے آ جائیے تو اپنے حسین نے جنبے مسلم کو بھی جائے خط لکھا اس میں کہا میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اپنا سب سے معتبر انسان اور اپنے چچا کے بیٹے کو اجلا کتنے معتبر ہیں جنبے مسلم کتنا اعتبار ہے کہ وقت کا امام کہنا یہ معتبر انسان ہے جنبے مسلم جب پوفے کے طرف جانے لگے کہ میں مسلم سے کچھ کہا نہیں کہ بھائی آپ مجھے پوفے میں بھیج رہے ہیں پتہ نہیں وہاں کیا حالات ہوں گے میں حسین نے کہا جاؤ پوفے جا کے وہاں کے حالات کو دیکھو اور وہ جو کچھ بھی وہاں کے حالات ہیں وہ پوراً مجھے خبر دوتا ہے تو اسی طرح اسی حوالے سے میں اقدام کرو جنبے مسلم جب پوفے میں آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک حجوم تھا لوگوں کو جو آ کے پیعت کر رہے تھے اگردائی کہ وقت بھی نہیں ہوتا ہے اس لکھا کہ پورے مسائل پڑھے جائیں لیکن میں وہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ مظلومیت ارز کرنا چاہتا ہوں کہ شاید کربلا میں اس طرح سے نظر نہیں آئی یہ لیکن حسین بے شک مظلوم تھے کربلا کے میدان میں لیکن اس مظلومیت کے ساتھ ابباس جیسا بھائی تو موجود تھا اس مظلومیت کے ساتھ علی اکبر جیسا بیٹا تو موجود تھا اس مظلومیت کے ساتھ زینب جیسی بہن تو موجود تھی حسین جب بھوڑے میں سواگ ہونا چاہ رہے تھے صحیح ہے کہ ابباس موجود نہیں تھے علی اکبر نہیں تھے لیکن چاہنے والی بہن نے بادووں کو پکڑ کے بھائی کو سواگ تو کیا لیکن کوئی عالم غربت نے مسلم سے پوچھے عالم ترہائی میں ہے مسلم جب گئے ہیں تو ہزاروں نے ہاتھوں میں بیعت کی شور ہوا حسین کا نمائندہ آیا لیکن تاریخیں کہتی ہے کہ جب نماز مغرب پلٹ کے پڑھا کے پڑھتے ہیں تو کوئی مسافحہ کرتے والا نہیں ہے ایک غریب ہے جو عالم غربت میں ہے کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں حاکم کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا پیاسے بھی ہیں بھوکے بھی ہیں کیوں عزیزو کربلا میں یہ مسئیبت تھی کہ نہیں تھی کہ حسین کے بچے پیاسے تھے حسین کے بچے بھوکے تھے یہ مسئیبت جناب مسلم نے کوفے میں برداش کی اور جب تھک گئے تو ایک دروازے پہ آکے بیٹھ گئے کچھ دیر بیٹھے رہے ایک محترمہ دروازے کے بہار آئی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے دیکھا اگنا محرم بیٹھا ہے کہ تُو یہاں سے چلا جا مناسب نہیں ہے کہ تُو یہاں بیٹھا رہے لیکن مسلم جائے تو کہاں جائے وہ ضعیفہ پھر دوبارہ بہار آئی اور کہتی میں نے تُو سے نہیں کہا کہ تُو یہاں سے چلے جاؤ تو اپنے کھر جلے جاؤ عجیب مرحلہ ہے جناب مسلم کہتے ہیں اے خاتون ارے کھر وہ جائے جس کا کوئی کھر ہو میں تو عالم غربت میں ہوں آبادی تم کون ہو کب میں مسلم امتعقیر ہو حسین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں ارے مومنہ عورتی اپنے کھر میں لے کے آئی راج بھر جناب مسلم مومنہ کے گھر میں رہے لیکن جب قبر ملی ظالم کو کہ جناب تعویٰ کے کھر میں مسلم ہے چاروں طرف سے لشکر آ گیا مسلم کو چاروں طرف سے کھیر لیا ایک دفجرہ میں مسلم نکلنا چاہتے ہیں توانا کہا اے مولا رک جائی آپ کہا جا رہے ہیں آباد دے دعا میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ یہ ظالم خاتمارے گھر کے اندر آ جائے میں کہوں گا اے مسلم تو آپ کی غیرت کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ دعا کے گھر میں یہ ظالم آ جائے اچھا ہوا آپ کربلا کے میدان پہ نہیں تھے جب زین اب پہ مخلو جا دل قیم ان سے بہر آ رہی تھی ظالموں نے قیموں کو آگ لگا جناب مسلم کو قیدی بنایا گیا وہ سالے مراہم پہ چھوڑا ہو اب داروں نے مارا تک لائیا گیا کہا ہے مسلم تم دلتے امیر کو سلام نہیں کیا مسلم کہتے میرے امیر حسین کی علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ظالم کہتا ہے مجھے امیر کہو یا نہ کہو تمہیں مارا جائے گا وہ وسیعتیں کی عزیدوں اور داروں نے مارا کی چھت پہ لے کے گئے کہتے ہیں اب تمہیں جو آخری کام کرنا ہو کر لو جو رکعات نماز پڑھی جناب مسلم تھے اور ایک دفعہ اس طرف رک کیا کدر حسین کا قابلہ جا رہا تھا آوازی السلام علیکہ یا با رب اللہ ہوا کی دوش پہ مسلم کا یہ سلام حسین کی سبعاتوں تک گیا مسلم کو جان لے بایا کی چھت سے زمین پہ گرایا گیا حسین نے زمین دنیا سے جلا گیا حسین نے قابلہ کلے کی آگے بل رہے ہیں ایک جگا قابلہ رکا اب باستو بلا کے کہتے ہیں بھائیہ کہ کوفے سے کوئی آ رہا ہوئے تو مسلم کی خبر معلوم کرو بھوڑے خوار کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں بھوڑایا کہ بھائی تم کوفے سے آ رہے ہو یہ بتا مسلم کی کوئی خبر ہے اتفاہ دونوں نے اپنے امماروں کو پھیکا کہ مولا بس یہ سمجھتی جائے جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو مسلم کے پہروں میں رسیہ آبان تھے کوفے کی گلیوں میں پھر آیا جاتا تھا اللہ اب پاس کو غیرز آ گیا حسین نے روک آئے بھائیہ سبر کی مستل ہے وہ پہنچ سکت ہو گئی لیکن آئیہ اس بیٹی کو پرسا دے دے جس کا باپ طلیہ سے جلا گیا مسلم کی بیٹی کو بلایا اپنے پاس بٹھایا آبان کی جیو سے پالیاں نکال کے پڑھائی سر پہ حال چھیلا بیٹی سبت گئی کہے جاتا کیا میرا باب آبان آ گیا میں دوں گا مولا جب مسلم کی بیٹی کے ذر پہ حال پہ رہے تھے جب کانوں میں مندرہ پہ رہے تھے تو سکینہ کو ہٹا دیا ہوتا عجب نہیں سکینہ دے کے اچھا جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو ذر پہ حال پہ رہ جاتا ہے پھنے پہ رہا جاتے لیکن ہائے سکینہ کا مقصد سکینہ کا باب آبان آ گیا موپے سماجی لگائے گے ظالم نکوشبارے چھیل لے اے بابا میں یقیم ہو گئی اے بابا میں یکا جاتا ہے سکینہ کا محمد وعالی محمد سکینہ کا محمد جو لوگ مخلوق کے قبض و حضور پر سکتے ہیں جو لوگ حجدات کے مشتابوں کو حجدات سے مشرفتے ہیں اللہ ما اکرام وراج اکرام دسائے ہمارے در باقینا اللہ مجمعنے کے دعول میں تعجیل پر ہم کون کی آورد انسان میں شامل پر ربنا و تقبل دعا انکانتا السمیو العلیم و دعا لینما انکانتا دعا باقینا ماتنہ وسلم ہستے میں سنی شہنے جس دم خبریں